ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نومین کلیچر آف فینولز اور نومین کلیچر آف بینزین کو ہم تھوڑا سا یہاں پر جو ہے ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اب دیکھیں بینزین کیا ہوتا ہے بینزین ایک سپیشل کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس جو کہ آپ کو ہیکزا گونل رنگ کے اندر ملتا ہے یہ جو ہیکزا گونل رنگ ہے اس کے اندر الٹرنیٹ جو ہے وہ ڈبل بونڈ موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ ہے یہ کیا کہلاتا ہے بینزین کہلاتا ہے تو اب آپ نے بینزین کے بارے میں سنائی ہوگا میٹرک میں بھی آپ نے بینزین کے بارے میں پڑھا ہوگا تو یہ جو بینزین ہے یہ سپیسیفک ہمارے پاس سپیشل کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ پڑھتے ہیں آپ کے فیفت چپٹر کے اندر اس کی زیادہ ڈیٹیلز آپ کو جو ہے مل جائیں گی تو اس کو ہم زیادہ جو ہے وہاں پر ڈسکس کریں گے ابھی ہم صرف اس کی نومین کلیچر کو دیکھنے والے ہیں کہ اس کی بینزین کی جو نیمنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اب یہ بینزین جو ہے یہ بھی بہت سارے کمپاؤنڈز ہمارے پاس بناتا ہے تو اب یہاں پر آپ بینزین کا ایک سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے یہ ایک ہیکзاغونل رنگ ہے اور اس کے اندر الٹرنیٹ سائٹ پہ جو ہے آپ کو ڈبل بونڈ مل رہے ہیں یہ جو ہے ایک سائٹ چھوڑ کر دوسری سائٹ پر آپ کو یہ ایک ڈبل بونڈ جو ہے وہ ملے گا اور یہ کمپاؤنڈ بینزین کہلاتا ہے اب اس بینزین کے اندر بھی ڈیفرنٹ جو ہے وہ کمپاؤنڈز آ جاتے ہیں جو بینزین کے ڈیریویٹب کہلاتے ہیں تو بینزین کی جو چھے کاربن جو ہے وہ اٹیچ ہیں یہاں پر ایک کاربن ہے یہاں پر کاربن ہے ہر کاربن پر ایک کاربن جو ہے وہ موجود ہے تو یہ کاربن جو ہے ڈیفرن طرح سے بانڈ بناتے ہیں اور ڈیفرن گروپس کے ساتھ بانڈ بنا کے ڈیفرن دوسرے کمپاؤنٹس بناتے ہیں جیسے کہ ان سائٹس پر جو ہے میتھائل اٹیچ ہو سکتا ہے ایتھائل ہو سکتا ہے اور کلورین برومین آئوڈین کوئی بھی سبسٹیٹوئنٹ یہاں پر اٹیچ ہو سکتا ہے تو جب یہ کوئی بھی سبسٹیٹوئنٹ یہاں پر اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ بینزین دوسرے کمپاؤنٹس بناتا ہے اور جیسے کہ کچھ اگزمپلز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بک کے اندر زیادہ تر فینول کی نومینکلیچر دی گئی ہے تو اب یہ فینول کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آ رہے ہیں اس پر لیکن اس سے پہلے آپ کو بینزین کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کے پاس بینزین کی جو ہے رنگ ہے اور اس کے اوپر ایک میتھائل گروپ یہاں پر اٹیچ ہے تو جب بینزین کے ساتھ ایک میتھائل گروپ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا نام ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سبسٹیٹوئنٹ ہے تو اس کو ہم میتھائل کہتے ہیں اور ساتھ میں بینزین کا نام لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے میتھائل بینزین تو اس کمپاؤنڈ کا نام ہمارے پاس میتھائل بینزین ہے یا پھر اس کے لیے ایک اور بھی ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹولین جو کہ ہمارے کومن سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے تو اس کو آپ ٹولین بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا یہاں پر ہے کہ آپ کے پاس دو کاربن اگر اٹیچ ہو بینزین رنگ کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس ایتھائل بینزین ہوتا ہے کیونکہ وہ دو کاربنوالا ایتھائل ہوتا ہے تو ایتھائل گروپ ایتھائل ریڈیکل جب اٹیچ ہو بینزین کے ساتھ تو وہ بن جاتا ہے ایتھائل بینزین ایسے ہی آپ کے پاس اگر کلورین اٹیچ ہو کسی بینزین رنگ کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس کلورو بینزین کہلائے گا اور اگر نائٹرو گروپ جو ہے وہ اٹیچ ہو این او ٹو گروپ یہ نائٹرو گروپ کہلاتا ہے تو نائٹرو گروپ اگر اٹیچ ہو تو یہ نائٹرو بینزین کہلائے گا تو اس طرح سے یہ جو ہے بینزین کی نومین کریچر ہمارے پاس آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ بینزین کے اندر کچھ اسپیشل نیمز بھی آتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر بینزین ہے تو اگر آپ کے پاس بینزین کے ساتھ این ایچ ٹو گروپ امائن گروپ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس بینزین امائن نہیں کہلائے گا یہ آپ کے پاس کہلائے گا اینلین اس کا نام ہوتا ہے اینلین تو یہ ایک الگ سے نام دیا گیا ہے سپیشل نام اور ایسے سپیشل نام ان کو بہت سارے دیئے گئے ہیں جو کہ آئیو پی اے سی بھی اس کو کنسیلر کرتا ہے ایسے ہی اگر میتھائل گروپ لگا ہوا ہو بینزین کے ساتھ تو وہ میتھائل بینزین کہلاتا ہے اور ایسے ہی دوسرے ہمارے پاس اگر بینزین کے ساتھ کاربوگزیلک ایسیڈ جو ہے یہ گروپ اگر لگا ہوا سی ڈبلو ایچ گروپ یہ کاربوگزیلک ایسیڈ گروپ کہلاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بینزوئیک ایسیڈ کہلائے گا اب یہ کمپاؤنڈ جو ہوگا وہ بینزوئیک ایسیڈ کہلائے گا ایسے ہی اگر بینزین کے اوپر اگر الڈی ہائیڈ گروپ لگا ہوا ہو الڈی ہائیڈ ہمارے پاس ہوتا ہے سی او ایچ یا پھر سی ایچ او یہ الڈی ہائیڈ گروپ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ گروپ اٹیچ ہو تو آپ کہیں گے بینزل ڈی ہائیڈ تو اس کا نام ہوگا کی جاتی ہے بینزین کی اور زیادہ ڈیٹیل میں ہماری بک کے اندر موجود نہیں ہے اب آتے ہیں فینول کیا ہوتا ہے تو فینول آپ کے پاس ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر بینزین کے ساتھ جو ہے وہ الکول گروپ ہائیڈروگزی گروپ لگا ہوا تو یہاں پر آپ کے پاس یہ بینزین کی رنگ ہے اور بینزین کی رنگ کے ساتھ جب او ایچ گروپ لگا ہوا تو یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ کہلاتا ہے فینول اور اس کی کسی اور جگہ پر کوئی اور اگر کمپاؤنڈ لگا ہو کوئی اور گروپ اگر اٹیج ہو جیسے کہ یہاں پر CH3 میتھائل ہو سکتا ہے یہاں پر CH3 میتھائل نائٹرو کوئی بھی گروپ یہاں پر آ کر اٹیج ہو سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہے یہ جو کمپاؤنڈز بنیں گے یہ اس کے ڈیریویٹیو ہوں گے اس فینول کے ڈیریویٹیوز ہوں گے تو ابھی آپ صرف اس فینول کو دیکھ لیں کہ جب بینزین کے ساتھ OH گروپ اٹیج ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے فینول تو فینول کی دیفینیشن کیا ہے کلاس آف آرگینک کمپاؤنڈ ان وچ ون آر مور OH مطلب ہائیڈروگزی گروپ آر ڈاریکلی اٹیج وید بینزین تو بینزین کے ساتھ اگر ڈاریکلی ایک یا ایک سے زیادہ OH گروپ یا ہائیڈروگزی گروپ اٹیج ہو تو وہ آرگینک کمپاؤنڈز جو ہے وہ فینولز کہہ رہتے ہیں تو وہ پوری کلاس جو ہوتی ہے آرگینک کمپاؤنڈز کی وہ فینول ہوتی ہے تو فینول کے اندر کیا ہوتا ہے بینزین رنگ کے ساتھ ہائیڈروگزی گروپ اٹیج ہوتا ہے اب فینول بیکمز پیرنٹ مولیکیول وائل آدھر آل گروپ بیکمز سبسٹیٹوینڈ تو آپ کے پاس یہ OH گروپ جو ہے یہ اس ان فینولز کے اندر یہ OH گروپ کیا ہوگا یہ پیرنٹ مولیکیول ہو جائے گا مطلب آپ اس پورے مولیکیول کو پیرنٹ مولیکیول کنسیڈر کریں گے باقی جو ہمارے پاس یہاں پر جو گروپ اٹیج ہوں گے ان کارنرز پر یہ سارے گروپ جو ہے یہ سبسٹیٹوینڈ کہہ لائیں گے تو یہاں پر اگر مثال کے طور پر کلورین اٹیج ہے تو آپ اس کو کہیں گے کلورو فینول یہ آپ کے پاس پورا فینول ہوگا مطلب یہ پیرنٹ مولیکیول ہوگا اور یہ کلورو جو ہے یہ آپ کے پاس سبسٹیٹوینڈ بن جائے گا تو دوسرے سارے گروپ سبسٹیٹوینڈ کہہ لائیں گے او ایچ گروپ اس فرسٹ پوزیشن آپ نے جو ہے جب بھی آپ اس کی نیمنگ کریں گے تو آپ اس میں او ایچ گروپ جو ہوگا الکول کا گروپ ہائیڈروگزی گروپ اس کو اپنے فرسٹ نمبر دینا ہے تو آپ اگر اس میں آپ کو نمبرنگ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے نمبر جو ہے اس کورنر کو دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ باقی جو ہے نمبرنگ دیں گے تو اس کا مطلب ہے او ایچ گروپ کا جو بھی کاربن ہے اس کو آپ نے فرسٹ پوزیشن دینی ہے فرسٹ نمبر دینا ہے ان کومن سسٹم دے پوزیشنس آر شون common system کے اندر ہم positions کو کچھ الگ طرح سے show کرتے ہیں جیسے کہ common system کے اندر ہمارے پاس یہاں پر یہ benzine کی ring ہے اور اس کے اندر آپ کوئی پاس سپوز یہاں پر OH group یا کوئی بھی group attach ہے تو اب اس کے حساب سے ہم relative positions یہاں پر بتاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر جو second position ہے اور sixth position ہے یہ دونوں position ortho position کہلاتی ہیں تو یہاں پر یہ ortho positions ہیں اور یہاں پر three اور five یہ دونوں position meta position کہلاتی ہیں اور fourth جو position ہے last والی وہ para position ہے تو ortho, meta, para یہ تین positions کے لحاظ سے ہمارے پاس تین drums ہیں جو کہ ہم use کرتے ہیں جو کہ یہ prefix کے طور پر ہم ان کو use کرتے ہیں اور جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی group attach ہوتے ہیں کسی بھی benzine کی carbon کے ساتھ تو سپوز ہمارے پاس یہاں پر ایک CH3 group attach ہے تو اب ہم اس کو نام کیسے دیں گے اس کو ہم ایسے کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس meta position پر methyl ہے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا meta, methyl, phenol اس طرح سے یہ آپ کے پاس نام ہوگا تو اس کو آپ meta کہیں گے کیونکہ یہ meta position پر ہے three یا five position پر کوئی بھی group ہو تو وہ meta position کہلاتا ہے اب کچھ naming دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ اچھے سے clear ہو جائے گا تو سب سے پہلا ہمارے پاس یہاں پر compound ہے اس compound کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے سب سے پہلے یہ benzine کی ring ہے اور اس کے ساتھ یہ OH attach ہے تو جب بھی benzine کی ring کے ساتھ OH attach ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس molecule جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے phenol تو یہ آپ کے پاس parent molecule کا اب آپ اس کو numbering کریں گے اور numbering start آپ یہاں سے کریں گے یہ آپ کے پاس اس کو آپ first position دیں گے تو اگر ہم تھوڑا سا zoom کر لیں تو آپ اس کو first position دیں گے اور باقی یہاں سے آپ کو ان کو جو ہے باقی کی positions دینی ہیں تو اب آپ کیسے دیں گے سب سے پہلے first position اس کو آ گئی اس کے بعد second position آپ کیونکہ یہاں پہ substitute ہے تو آپ second اس کو دے دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں سے position کریں گے third, fourth, fifth اور sixth اب second پہ جو ہے chlorine ہے تو آپ اس کو جو ہے نام ایسے دیں گے کہ two chloro اور یہ پورا molecule کیا ہے phenol تو two chloro phenol اس compound کا نام ہوگا اس compound کا نام کیا ہے two chloro phenol تو آپ دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو second position ہے اور یہ sixth position ہے یہ دونوں positions کیا ہیں یہ دونوں ortho positions ہیں تو آپ اس کو جو ہے ortho chloro phenol بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے ortho chloro phenol ہے اور اس کو آپ جو ہے یہاں پر بھی یہ chlorine ہوتا تو numbering یہاں سے ہو جاتی اور پھر سے یہ second position پہ آ جاتا تو بھی یہ کیا ہوگا ortho chloro phenol اب second compound کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کیا مل رہا ہے ایک phenol کا molecule مل رہا ہے جس میں benzene کے ساتھ ایک OH attach ہو دیکھیں یاد رہے یہ OH جو ہے یہ ہمیشہ لازمی نہیں کہ اوپر ہو OH جو ہے کسی بھی position پہ ہو سکتا ہے یہاں پر اگر OH ہوا تو آپ جو ہے اس molecule کو پورے کو phenol مانیں گے باقی کے جو ہے پھر سے substitute بن جائیں گے تو اس طرح سے یہاں پر یہ آپ کے پاس parent molecule ہے phenol کا اور اس کے ساتھ ایک methyl group لگا ہوا ہے اب methyl group کے اس position پہ ہے اگر آپ numbering یہاں سے start کریں تو یہ first position ہے یہ second ہے یہ third ہے اور یہ fourth position ہے تو fourth پہ methyl لگا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس four methyl اور ساتھ میں یہ phenol کا molecule four methyl phenol اس کا نام ہوگا اور اس کو آپ جو ہے پی کریسول بھی کہتے ہیں کیونکہ پیرا پہ methyl لگا ہوا ہے تو اس کا ایک common name یہ ہے پی کریسول بھی بن جاتا ہے اور یہ کریسول name جو ہے اس کا famous ہو گیا تو یہ اس کو آج بھی مانا جاتا ہے تو یہ common name ہے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اس میں کوئی logic نہیں ہے اس کو رٹائی لگانا پڑے گا اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے پاس یہ phenol کا molecule ہے جس میں OH group attach ہے ایک benzine کے ساتھ ساتھ میں ایک nitro group لگا ہوا ہے اور یہ کس position پہ ہے اس کے لحاظ سے یہاں پر یہ first ہے اور یہ second position ہے تو two position پہ nitro group ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا two nitro two پہ nitro اور phenol تو two nitro phenol یہ ہمارے پاس compound ہے اس کا نام ہوگا two nitro phenol اب اس میں ہم جو ہے باقی کے compoundز میں ہم جو ہے die tri tetra بھی use کرتے ہیں جب same group پہ بار بار آپ کے پاس آ رہے ہوں تو آپ die tri tetra بھی use کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ phenol ہے تو اس کا نام phenol تو ویسے بھی ہوگا لیکن ساتھ میں آپ کو substitute کو دیکھنا ہے تو آپ numbering اب کہاں سے کریں گے اب آپ جہاں سے بھی numbering کریں گے سب ہی کو numbering same ہی آئے گی تو یہاں سے اب کر لیتے ہیں یہ one ہے اور یہ two ہے یہ three پہ ہے سوری یہاں پر نہیں ہوگا یہاں پر oh group کو one position ملے گی یہ second ہے یہ third ہے اور یہ fourth position ہے یہاں پر fifth ہے اور اس nitrogen کو sixth position مل رہی ہے تو اب آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ second position پہ ہے یہ sixth پہ ہے اور یہ third پہ ہے تو اب آپ اب آپ کہیں گے two four six تینوں پہ آپ نے تینوں position بتا دی اب کتنے nitro group ہیں تین nitro ہیں تو tri nitro phenol two four six tri nitro phenol ان تینوں کی پہلے position بتا دی پھر ان تینوں کا بتا دیا tri nitro تین nitro جن ہیں تین nitro group ہیں اور ایک phenol یہاں پر یہ ہمارے پاس parent جو molecule ہے یہ بن جائے گا تو اس کا نام ہوگا two four six tri nitro phenol اور اس کو ایک اور بھی نام دیا جاتا ہے پائیکرک ایسڈ تو یہ پائیکرک ایسڈ جو ہے اس کا یہ نام آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ two four six tri nitro phenol کو پائیکرک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر اس molecule کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک نائٹرو گروپ ہے اور ایک OH گروپ ہے تو OH گروپ کے ساتھ یہ پورا رنگ جو ہے یہ phenol کہلائے گا اور یہاں پر third position پہ آپ کے پاس کیا ہے نائٹرو گروپ ہے تو یہ بن جائے گا three nitro phenol تو اس طرح سے اس کا نام ہوگا اور اگر آپ ortho para meta کے حساب سے دیکھیں تو یہ دونوں position کیا ہوں گی آپ نے اس کو جو ہے parent میں consider کر لینا ہے اس کے بعد یہ دونوں position ortho اور یہاں پر یہ دو positions para اور last position meta تو اب کس پہ آرہا ہے یہ نائٹرو گروپ meta position پہ آرہا ہے تو آپ اس کو meta nitro phenol بھی کہہ سکتے ہیں یا meta کا صرف m لکھتے ہیں m nitro phenol آگے والے molecules کو دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس کیا آرہا ہے سب سے پہلے دو OH گروپ آرہے ہیں اب دیکھیں ہم ایک OH گروپ کے ساتھ benzine کو ہم phenol کہتے ہیں اب آپ آپ کے پاس یہ بھی phenol بن سکتا ہے اور یہ بھی آپ کے پاس phenol بن سکتا ہے تو اب آپ کس کو phenol بنیں گے اور کس کو آپ hydroxy گروپ consider کریں گے مضوع کس کو substitute بنائیں اور کس کو من chain میں consider کریں تو یہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کے پاس exception ہے یہ کیا ہیں alcohol ہیں benzine benzine nol ہیں benzine nol ہیں تو benzine nol یہاں بن جائیں گے اور اس کو آپ یہاں پر 2 OH ہیں تو یہ benzine ڈائی ol بن جائے گا تو 1,2 benzine ڈائی ol اس کا نام ہوگا ڈائی ol ہم تب لگاتے ہیں جب 2 alcohol موجود ہیں تو آپ کے پاس ڈائی بتا دی تو 1,2 benzine ڈائی ol اس کا نام ہوگا اس میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 1 پہ ہے اور دوسرا OH کہاں پر ہے 3rd position پہ تو 1,3 benzine ڈائی ol یہ دونوں سہم ہیں لیکن یہاں پر صرف positions کا تھوڑا سا difference ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو difference ہے جس میں OH جو ہے different side پہ attach ہیں یہاں پر دونوں adjacent side پر یہاں پر alternate ایک چھوڑ کے opposite sides پہ اور یہاں پر ایک position چھوڑ کے دوسری position پہ موجود ہیں alternate position پہ اب دیکھیں ان کو common system کے اندر کچھ اور نام دی جاتے ہیں اب اس کے اندر پہلے آلے جو molecule ہے اس molecule کو کہا جاتا ہے catacol اس والے molecule کو resourcinol اور اس والے molecule کو hydro quinone تو یہ تینوں نام نام جو ہے یہ اس کا کوئی logic نہیں یہ آپ نے تینوں نام ان کے یاد رکھنے ہے کہ یہ ان compounds کو common system کے اندر یہ نام دی جاتے ہیں یہ تھوڑے سے mcq's point of view سے آپ کے لئے important ہے اس کے بعد آجتے ہیں آگے والے questions پہ یہاں پر اگر آپ کے پاس 3 OH group اٹیج ہو کسی ایک benzine کے molecule کے ساتھ تو وہ بن جائے گا benzine triol جیسے کہ diol تھا مطلب 2 OH molecule اب یہ triol ہے تو 3 OH molecule ہیں لیکن یہاں پر 1,2,3 مطلب 3 adjacent sites پر یہ موجود ہیں اب اس کو common step کے اندر pyrogilol بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اس کا common name ہے اب آجاتے ہیں کچھ practice questions پر کیسے آپ ان کو naming ڈیں گے تو ایک چیز سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ benzine کے ساتھ جب OH attach ہو تو آپ نے اس کو phenol consider کر لینا ہے اس کے بعد باقی کے جو ساتھ یہاں پر یہ third position پہ chloro ہے اور اس side سے بھی third position پہ ethile ہے تو آپ numbering کہاں سے کریں گے یہاں پر kloro جو ہے abcd میں alpha bet میں پہلے آتا ہے تو یہ بن جائے گا 1 2 3 4 5 5 پہ ethile 3 پہ kloro 5 ethile phenol اس name name ہو جائے گا کچھ اور practice کے questions ہیں ان کو بھی دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کے پاس اویچ کے ساتھ یہ phenol ہے ساتھ میں 2 methyl group لگے ہوئے ہیں تو methyl group کس position پہ یہاں سے دیکھیں تو یہ 2 3 4 5 2 6 2 اور 6 position پہ 2 methyl group ہیں تو یہ بن دیکھیں اس کے اندر آپ کے پاس بھی ایک methyl ہے اور یہ کلورو ہے تو اب آپ کے پاس یہ phenol کا molecule اور یہاں پر methyl یا پر کلورو تو اب آپ numbering کریں گے یہاں سے first position یہ second یہ third second پہ کلورو ہے third پہ methyl ہے 2 کلورو 3 methyl اور یہ phenol تو اس کا پہلے والے compound کے اندر کیا ہے ایک آپ کے پاس OH group موجود ہے جو phenol اب ہوگا یہ پورا molecule اور اس کے اندر دو bromine کے molecules ہیں تو اب کیا ہوگا یہاں سے numbering کریں گے یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 اور یہ 4 یہ 5 اور 6 تو اس طرح سے naming ہوگی اب 3 اور 4 پہ دو مثال ہیں تو 3 کاما 4 سوری دو مثال نہیں برومو ہیں تو 3 کاما 4 ڈائی برومو فینول تو اس کا نام ہوگا 3 کاما 4 ڈائی برومو فینول آگے والے molecules کو دیکھیں تو یہاں پر اپکے پاس OH گروپ موجود ہے تو یہاں پر بھی یہ phenol ہوگا اور ایک آئیو ڈی نے ایک نائٹرو ہے اب کس پوزیشن پہ ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ پوزیشن یہ سیکنڈ یہ تھرڈ ہے یہ فورت ہے 3 اور 4 پہ ہیں تو پہلے 4 پہ آئیو ڈو لکھیں گے اور 3 پہ نائٹرو ہے لازم فینول تو یہاں پر اس کا اپنے پہلے لکھ کے بارلاس میں فینول لکھ دینا ہے یہ آپ کے پاس طریقہ ہوتا ہے اس کی نیمیگ لکھنے کا سو ہاپ فولی یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں thank you so much for watching ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ